شوئر برنی thank you so much for your time ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت طبیت آپ کی ناساز ہے یہ بتائیے گا کہ کیسی سچویشن ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کی جانب سے میری طبیت کا پوچھنے کا مجھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ دو جگہ گولی آت کے زخم اس وقت موجود ہیں اور تکلیف تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جان بچائی کہ گولی کسی سر میں یا گردن میں یا گلے پہ نہیں لگی گنیادی طور پر یہ میری گاڑی پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اتوار کی رات کو میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچا تھا فیملی کو میں نے ہال پہ اتارا ہے اور اس کے بعد میں گاڑی میں پارکنگ کی طرف گاڑی لے کے جا رہا تھا تو بائیک سوار کوئی ملزمان تھے دو جنہوں نے مجھے نشانہ بنایا ہے اور میری گاڑی پہ اسٹریٹ فائر کیا شیشہ توڑتی بھی گولیاں اندر آئیں جو کہ میرے ہاتھ پہ لگی اور مجھے دو جگہ اس نے ڈیمیج کیا ہے دن شوٹ بونٹ ہوا ہے ساتھ ساتھ دروازے پہ بھی گولی لگی جو کنابر والا دروازہ تھا لیکن اللہ پاک نے یہ ہے کہ جان بچائی ہے اور اب اس واقعے کے بعد سے آج تقریباً چار روز ہو گئے ہیں اور اب کبیتری کی جانب ہے بلکل اللہ بلکل اللہ بلکل ہم لوگ آپ سے جب یہ حادثہ ہوا جب یہ واقعہ ہوا ہم لوگ جا رہے تھے کہ آپ سے بات کرتے لیکن آپ کیوں کہ ہسپٹل میں تھے اس لئے ہم نے سوچا کہ پہلے آپ ریکاور ہوں تھوڑا سا گھر آئیں تو پھر آپ سے بات کی جائے تو یہ بتائیے گا کہ یہ معاملے میں کیا پیشرفت ہوئی آپ کے اس کیس میں اچھا دیکھیں میں نے نامعلوم الزمان کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے لیکن جو مقدمہ میں نے درج کروایا وہ اقدام ہی قتل کا درج کروایا ہے یعنی کہ انہوں نے مجھ پہ اٹیمٹ ٹو مٹر کی ہے کیونکہ میرے پر جو فائر بلکل سٹریٹ فائر ہوا ہے اور میرا ہاتھ اس طرح سے میں ہینڈ سٹیرنگ پکلا ہوا تھا گاڑی چلا رہا تھا تو بولٹ نے مجھے اس جگہ بھی ہٹ کر آئے اور اس جگہ بھی ہٹ کر آئے تو شیشہ توڑتی بھی گولیاں اندر آئیں اور اس نے آکے اس کے بعد سائٹ پہ دروازے پہ گولی کے آگے کا جو سکہ ہوتا ہے جو فائر ہوا ہوتا ہے وہ بھی میرے دروازے کے اندر سے ملا ہے تو جو اقتام قتل ہوتا ہے اس میں جان لیوہ یہ اٹیمٹ ہے اور اس واقعے کے بعد سے پولیس رینجرز اور دیگر لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ انویسٹیکیشن کر رہی ہیں اس میں ابھی تک وہ کسی نتیجے پہ تو نہیں پہنچ سکیں ہاتھ کو انہوں نے مجھے کرائم سین کا وزٹ بھی کروایا ہے جو مقدمہ درج کروایا ہے اس کا مقدمہ نمبر ہے چھے بھٹا دو ہزار چوبیس تو ایف آئی آر میں کیونکہ وہ کرائم سین کا ان کو وزٹ کروانا ہوتا ہے تو رات پہ پولیس والے میرے ساتھ تھے اور انہوں نے کرائم سین کا پورا وزٹ کروایا ہے لیکن ابھی تک پولیس یا رینجرز نے کوئی خاطرخواہ کامیات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹریٹ کرمینلز کے ساتھ ساتھ حاصل کر رہے ہیں بھتا خوری کے جو معاملات ہیں یہ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور کل جو ہیں کچھ تین تاجروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ان کی بھی جان لی گئی ہے اسی سلسلے میں تو یہ جو آپ کو کسی پر کوئی شک ہے کوئی بھتا خوری والا معاملہ تھا یا کسی نے صرف اٹیک کیا آپ پر لیکن ابھی تو مجھے کچھ نہیں کیونکہ انویسٹرکیشن میں کوئی سامنے نہیں آیا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا تو ابھی پولیس کی کوئی دیکھ رہی ہے رینجرز بھی دیکھ رہی ہے پولیس رینجرز والوں نے میرا بیان بھی ریکارڈ کیا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے ہم جیو فینسنگ بھی کروائی ہم نے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو مختلف سی سی ٹی وی کیمراز لگے میں چاہدے وال کے باہر لگے تو یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ وزیراعلا بے بس نظر آ رہے ہیں انہوں نے آئی جی اور ڈی آئی جی کو خط لکھ دیا ہے کہ سارے معاملے پر مجھے آپ کے ہیلپ چاہیے جی جی یہ شہربانو اس پہ میں آپ کی چیز بتاؤں کہ گورنر سن کامران ٹیسوری نے نوٹس لیا تھا اور انہوں نے میڈیا ٹاک کے دوران یہ کہا تھا کہ تین دن کے درمیان تین دن کے دوران اس اس پی سینٹرل ملزمان کو پکڑیں ورنہ میں ان کو تبدیل کرنے کی سفارش کروں گا آج وہ تیسرا دن ختم ہو جائے گا کہ جو کولیس کو دیا گیا الٹی میٹم ٹائم تھا کہ تین دن میں وہ انویسٹیگیشن کر کے ملزمان کو پکڑیں تو یہ گورنر سن کامران ٹیسوری نے اس واقعے پہ یہ بات بولی تھی جبکہ آئی جی سن راجہ عریفت مختار سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے کہا ہم نے انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے اور ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک جو انویسٹیگیشن افسر ہیں کیس کے یا جو پولیس کے افسران ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا سراغ ہمیں نہیں ملا اتنا نہیں ملی کہ وہ کوئی ملزمان کے قریب پہنچے ہوں کیونکہ ابھی تک ان کی تحقیقات کسی رخ پہ پہنچ نہیں سکی ہے سوالہ جی تحقیقات چل رہی ہیں ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے احتیاب کرے اور جلدہ جلدہ تو بھی سارے معاملے میں ملوث ہیں ان کی گرفتاری ہو پر کراچی کے باسیوں کو ان کی زندگی نصیب فرمائیں بلکل اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لکبامی حالات سے یقین کے ساتھ